بسم اللہ الرحمن الرحیم جنا نالچ گرد تھرڈ بکتے رضوی چپٹر سیون ایکسرسائیز تفصر اولان دیکو دی چپٹر سیون کی پوائنس دیکم اہم غٹی غٹی خبری چیدی ہوا تفصر شرکو سن is the source of heat and light which maintain life on earth سن سورج is the source زریعہ ہے of heat حرارت کا and light روشنی کا which maintain life on earth جس کی وجہ سے زمین کے اوپر زندگی برقرار ہے مینٹین برقرار یعنی نوار پواجبان دی دنیا کی سمرہ حرارت چیدی گرمائش دا دا ہر بوٹی دا ہر انسان دا پارا پکاروی اور دا روشنی نو دے پواجبان دا زندگی پا دنیا کشتا دویم دے all living organism need food تمام جاندار all living organism تمام جاندار need ضرورت ہوتی ہے ان کو خوراک کی ائر ہوا کی واتر پانی کی and light روشنی کی for living زندگی بسر کرنے کے لئے تمام جانداروں کو خوراک ہوا پانی اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہیں دا زندگی تیرے دو دا پارا دا جاندارو یعنی بوٹی زناور مائکر اوگینزم سمرہ انسانان چیدی دوید پارا دا دی سیزنو ضرورت ہوئی یعنی داد دوید پارا اہم سیزن ہے دی دیکھے چھے یہ اوم نوی زندگی مشکل شیم تھرڈ نمبر دے habitat is the place where living organisms are found naturally and get their needs fulfilled مسکن وہ جگہ ہیں جہاں پہ جاندار قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں اور رہتے ہیں اور وہاں پہ ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں habitat حقا زیتا وی کم زیگی چھے زناور بوٹی انسانان هر سو سیگی قدرتی طوگمانی اللہ التا پیدا کری وی والتر دوی زندگی وی و طول ضروریات التنا دا دی پورکی گی لگا مگا یا سنیک شو دا پا غارونو کی اللہ پیدا کری دی دوی اسیدونو زی دغا دی دلتر دوی طول ضروریات هم پورکی گی دا زندگی اشتگ دکنم دغشان حواکی پریندی دی دغشان پا بوکی میان دی دا طول habitat زمین کے اوپر جو مسکن ہے جانداروں کا ان کو ہم زمینی مسکن کہتے ہیں تا زمین کے پسر بانے پا خاورا پا زمکہ چکا حیبیٹیٹ تے مسکن دیتے زناور آگے تا لینڈ حیبیٹیٹ وی زمینی جو مسکن ہے ان میں جنگلات چراغاہ اور سہرہ شامل ہیں دادری پا کے شامل دی پا زمکہ چکا ہم حیبیٹیٹ تے وہ مسکن جو جانداروں کے لیے ہیں اور پانی کے اندر ہے اس کو ہم آبی مسکن کہتے ہیں دہوبو مسکن ورتوی دہوبو حیبیٹیٹ the types of water habitat include ponds دریہ sorry pond talab river دریہ ocean سمندر and polar region اور برفانی علاقے یا قطوی علاقے polar قطوی نار تو سوت تک شو the living and non-living organisms in an area affecting each other is called ecosystem جاندار اور بے جان the living and non-living organism جاندار اور بے جان چیزیں ایک علاقے میں جو ایک دوسرے پہ اثر کرتے ہیں ان اس کو ہم ecosystem کہتے ہیں لکہ منگ پا زمکہ کی اسی گو زمکہ دا پاس اسی گو منگ دا پارا ہوا بوٹی دا روشنی دا بوزورتی حالانکی دانان لیونگ دی بے جان دی حضر منگ دا پارا دی زورتی انو دیر دی خبری تا منگ وایو ایو دی سسٹم تا the natural characteristics present in living organisms that help them to live according to environmental conditions is called adaptation وہ قدرتی خاصیت جس کی وجہ سے جاندار کسی خاص علاقے میں رہ سکتے ہیں ان خصوصیات کی بنیادتے اس کو ہم adaptation کہتے ہیں خود کو حالات کے مطابق ڈالنا adaptation لکہ دی او حالات و مطابق پل زان دا غا موسم دا دا غا وقت مطابق چلول او اغیی زان ارجسکول دی تا adaptation وی لکہ یو organism دی حاغا پا اوبو کی اسی گی نو حاغا organisms کی اللہ آغا خاصیتو نا را پیدا کری وی چا حاغا پا اوبو کی اسی گی دا غی تا adaptation وی سوک پا زنگل کی اسی گی حاغا دا اغا organism خصوصیات و مطابق اغی تا adaptation وی human activities are destroying natural habitats by cutting a forest polluted water factories homes and insecticides etc انسانوں کی جو activities ہے افعال ہے ان کی وجہ سے قدرتی مسکن میں خرابیاں پیدا ہوتی ہے cutting of forest جنگلات ہم کٹتے ہیں polluted water factories کرخانوں کی جو گندہ پانی ہیں homes and insecticides اور گھروں کا اور insecticides insecticides کیڑے مار دوا جو ہیں ان کی وجہ سے ماحول میں کیا پیدا ہو رہا ہے تباہی پیدا ہو رہی ہے ٹھیک نا لکہ دائی زنو پوجبہ نے ماحول خرابی کے لئے گئے رہا دائی زنو پیدا ہو رہا ہے تباہی پیدا ہے سورج طول کے غٹس ذریعہ داری حرارت اور روش نہیں خراک کی تیاری کیلئے سنلائٹ استعمال کیا جاتا ہے بوٹی استعمالی دیش دیش پولر ویرسی پودوعت츠 فر تشی طور پودوھی باین ایڈا پودو دیو گوری . یا بک بڈی بوڑی تنیجا ڈزرٹ تنیج ایگزم پودوغ رہاوی لیند حیبیتی تا دا لیند حیبیتی اٹھا تا وقتی مانگو بیلو اون د ارد دیش آر کال پولر ریجن 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 بلدی true and false ocean is the biggest water habitat یس the stem of plants which are found in water are flexible یس ocean ویٹولو کی گت حیبیتی تا دو بو بالکل دو کم بو تیجی و بو کیوی داغی تانی flexible ویلی چکداریوی بلکل human beings are not harming natural environment غلط وی انسان natural قدرتی ماخول نخرابی ولی نخرابی بطهی لگولی دیو مختلف گردی دیو ولی نخرابی sea water is sweet in taste غلط سمندرو باوی خوگیوی نا ترخیوی ترویوی any living organisms can live in any habitat easily غلط هر ارگانزم وی پا هر habitat مسکن کیوسیلیشی نا غلط اره column A polluted water of factories is dangerous first one fresh water habitat stream نا دیا آدھا fresh water desert is hot and cold sorry dry area خوشک اور گرم علاقہ polar region polar region is cold region four grassland is less number of trees دیکی بوٹی ونی بوٹی کام بھی ونی بکی کام بھی right short answers exercise number seven the habitat short answers define habitat habitat the natural living place of organisms is called habitat وہ قدرتی living place رہنے کی جگہ جانداروں کی جہاں پہ جاندار رہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں habitat یعنی انسان وہ گھروں میں رہتے ہیں سامپ وغیرہ وہ غاروں میں رہتے ہیں یا منقصر پہ غارون کی اسی کی پرندے وہ زیادہ تر جنگلات اور پودوں کے اوپر رہتے ہیں ٹھیک دا درختوں کے اوپر نو دا غدت habitat مچھلیا وہ پانی میں رہتے ہیں ناغ دا غدت habitat رائٹری ایفیکس آف ہیومن ایکٹیوٹیز اور نیچرل habitat تین اثرات بتائے انسانوں کے انسانوں کے جو افعال ہے کام ہے ان کی وجہ سے قدرتی مسکن میں کون سے کونسی خرابیاں پیدا ہو رہی ہے ایفیکس تین ایفیکس آف ہیومن ایکٹیوٹیز اور نیچرل habitat آر لینڈ وارٹر اور ایئر پولوشن ہوا پانی اور زمین کی الودگی یا انسانوں کی وجہ سے ہیدار انسانانوں پہ جاری ہے ٹھیک دا بلے وائی سن از امپورٹنٹ فور لیونگ ارگینیزم سورج کیو ان جانداروں کے لیے ضروری ہے زکہ ضروری ہے والدہ تب پوردو کیو پختوں کی انگلش بیدار ہے اس لیے جانداروں کے لیے سورج ضروری ہے کیونکہ سورج سے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں خوراک کی شکل میں اور وہ خوراک پودو سے آتی ہیں جو پودو کے اوپر یہ روشنی پڑتی ہیں تو وہاں پہ خوراک بنتا ہے اور وہ خوراک سارے جاندار حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم حرارت بھی سورج سے لیتے ہیں ٹھیک شو نورزمونگ دبارزو کا ضروری دے چھے منگا دینا حرارتوں مخلو اور بھٹو بانی دانور چلے گیا کہ خوراکو نہ تیاری کہ خوراکو نہ مانگا خرو تمام جاندار انرجی ان کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ سورج ایک اور بہت بڑا ذریعہ ہے انرجی کا توانائی کا یہی وہ جاہے ہیں کہ سورج تمام جانداروں کے لیے ضروری ہے بھلے ہاو کیمل اس اڈیپٹیٹو ڈیزرڈ حیبیٹیٹ اون کس طرح سہرائی مسکن کے لیے موضوع ہے اڈیپٹیڈ موضوع دا کیمل سٹورز فیٹ ان ہز ہمپ کوہان کوہان وردوئی سے املا کی قبو نہیں وہی پڑی کس طرح فیٹ سٹور کے ویدہ لینے بیدے انرجی سے لی اور آسانی سے ریت کے اوپر یہ چل سکتا ہے اونٹ دیو تو سافت ان فلیڈ فیٹ نرم اور ہموار اور فلیڈ فیٹ دس نوخ پی آدی دس نوخ پی آدی دس نون از ایرو پلین اف دیزرڈ اس لیے سہرا کا ہوئی جہاز یہ کہتے ہیں بلے رائیت دہ کریکٹریسٹکس آبی پودو کی خاصیتیں بیان کریں کریکٹریسٹکس آف اکویٹک پلانٹ اکویٹک پلانٹس آبی پودو کے جو پتے ہیں وہ بڑے اور ہموار ہوتے ہیں لچکدار تنہ ان کا ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے روٹس بھی ہوتے ہیں جن کو ہم رائیزائیڈ کہتے ہیں پانی میں تیر سکتے ہیں ٹھیک دکھنا در خاصیتو نماثرہ دو او بو اسی دن کو بٹو دی پانی غٹی بھی اور ہموار بھی ولی چھوپ دی تڑی ری ہوئی دینا ٹرانسپائریشن ڈیر کی لچکدار سٹیم پا کی بھی تنہ اور نری نری جڑی پا کی بھی ترائیزائیڈ اور کن سویمین واتر اور بو کی دا یوز یا بلزیتا کلیش ٹھیک شو داگا شاٹان سر شد دین ایلاوہ داو گوری دا تسویرانو گوری اور پدی کتا سوویچی دا کم کم داگا دین حیبیٹیت تین داو گوری دا فارس حیبیٹیت دا مانگ سر دے گریس لیند دا مانگ سر دے واتر حیبیٹیت دا ری مانگ سر پولر ریجن یا پولر حیبیٹیت دا ری مانگ سر واتر حیبیٹیت اور دا دیزرٹ حیبیٹیت اور دا ری کاسٹل ریجن یا کاسٹل حیبیٹیت ٹیک دا دین لگو دا ری چی شتر مرگوی چی زما مددو که چی زما سحرا که بازه سنگ جونتی روم و زبا سنگ علتزانه دابت کم لانگ سر و ایخپیخو اگدی دی و مسبوطی دی دا سد پار دی تو رن فرم انمی دو رن فرم انمیز یا انمی دا دشمن نمند دید پار دا ایخپیخو پکار دی پسی حرا که لانگ تک ایبراوز To protect from sand Eyebrows Big eyes To see Enemies Long elastic neck To pray easily To pray easily Pray easily Yad saati exercise Mata soraan deku Kata chukla home paper Attempt kowin Numpadi tarikabani attempt kowin Ayo khabara doua sora shiriko Ma important ganam Dashan headings war kowin Dashan bilkul kanam Taosata matrool Da likel lag neek kowin Kamchi da likel li da lag neek kowin Da line margin line di Sayidam Daal wahai chi question khatmiki Jawaab khatmiki Da pa ki wahai Istah su pala tarikara arsang cho Ustaas paper ba khastaraji Marz pa taosata pa asana baani Mila wiki kham marz pa khali Mungsa rahusayi khadabadu bariyali Usi Allah hafiz